السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج کے بھی لوگ کا سٹارٹ لیا ہے میں نے انفال کے ایک بہت ہی پیارے کام سے جسے دیکھ کے میں بھی بہت ہی خوش ہوئی کیونکہ انفال بہت کم ایسے کام کرتی ہے اور آج اس نے بہت اچھا کام کیا کیونکہ میں بھی یہ جو کام بہت پسند کرتی ہوں مجھے شروع سے ہی عادت ہے نکارہ چیزوں کو کارامت بنانا پیٹ کرنا ڈیزائننگ کرنا یہ میں بہت بہت کیا ہے میں نے اور اب بھی میں کرتی ہوں لیکن اب ذرا تھوڑا کام ہو گیا بیزی ہو گئی ہوں آج انفال نے میرے ہی پیٹ اور میرے ہی برش اٹھا کے اس نے اس ٹبے کو کارامت بنایا جو کہ ایک کپس کا ٹبا تھا اور یہ ہے میرا کارنامہ یہ تھے میرے شوز جو کہ میں نے بہت جان سے لیے تھے اور بلکل نیو تھے اس کی کنڈیشن دیکھیں اندر سے بلکل نیو تھے لیکن یہ جس کیبنٹ میں پڑے تھے وہاں پہ سیم تھی جس کی وجہ سے اس کا لیدر خراب ہو گیا اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ میرے شوز جو ہے خراب ہو گئے بہت کمفورٹیبل تھے میں سپریل آکے اس پر مہر تھی لیکن یہ ابھی بھی مزیدار نہیں بنے چلیں ٹرائی کیا ہے دیکھتے ہیں پہنتی ہوں یا کسی کو دیتی ہوں اور یہ آج مجھے غصہ آیا میں نے انفال کے سارے فروک اٹھائے اور ان سب کو پریس کیا کیونکہ یہ اپنی مرضی کے دو تین فروک اس نے جو اینا رکھے ہوئے تھے اور وہ ہی پہن رہی تھی ساری سردی میں اس نے ان فروکس کو بہت کم جو اینا ٹچ کیا یہ سارے فروکس آج میں نے پریس کر کے رکھے میں نے کہا اس کو کہوں گی ہے کہ کر کے اٹھائے اور یہ سارے پہنے تو میں نے اتنے سارے یہ اس کے کپڑے آج اس طریق کیے اور ابھی یہ دو تین پڑے ہیں ساتھ ہی گروسری آ چکی تھی اور یہ باہر سہن میں ہی پڑی تھی اس کو میں نے اوپن کیا اور یہ چیزیں نکال رہی ہوں اس کو شفٹ کروں گی کچن میں اور جہاں جہاں ٹھیک آنے ہیں ان کے ان سب کو میں پہنچا دوں گی یہ دیکھیں یہ سارے سودے جو ہوتے ہیں نا جب انڈ ہوتا ہے منت کا تو یہ ختم ہو جاتے ہیں اور پتی تو جو ہے نا یہ تو بہت دنوں سے ہماری ختم ہوئی تھی میں ساتھ والی دکان سے منگواہ منگواہ کے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے تو اب آ گئی ہے تو ما شاء اللہ سے برکت ہوگی اور دالیں شالیں ابھی رہتی تھی یہ سارا ایک شاپ کا جو ہے سودہ ہے تو جی یہ سمان آپ سارا شفٹ کریں گے جہاں جہاں ان کے ٹھیک آنے ہیں تو ویسے مجھے ابھی فی الحال ضرورت تھی یہاں سے میں لوں گی ایک آئل کا پیکٹ اٹھاؤں گی اور ساتھ میں یہ جو برطن دھونے والی سابن یہ بھی ختم ہو چکی تھی تو یہ ابھی فی الحال میں لے کے جاؤں گی کچن میں کیونکہ کچن میں ان کی ضرورت تھی کھانا بنانا ہے اور برطن تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت کے برطن ہوتے ہیں ساتھ کی ساتھ میں دھوتی رہتی ہیں کٹھے بالکل بھی نہیں کرتی مجھے سینک بھراوا بہت زیادہ لگتا ہے اس وجہ سے ساتھ ساتھ جو برطن ہوتی رہتی ہیں گیس ابھی آئی نہیں تھی چیک کیا تھا میں نے گیس کو اب جی یہ گیس بھی آ چکی تھی اور سالن جو ہے میں نے ککر میں رکھا ہوا تھا سبزی تھی مکس ویجیٹیبل اُزمہ آئی تھی حسان کیونکہ سکول سے یہی آتا ہے تو اُزمہ آئی تھی اس کو لینے کے لیے تو میں نے کہا اس کو ناشتہ بنا دے کیونکہ ناشتہ کر کے نہیں جاتا ہے ناشتے کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن اس کا ناشتہ ہی ہے تو حسان کا پرانٹھا بن رہا تھا دیکھتے ہیں حارس بھی تھوڑا بہت کھا لے اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا آج بس دل کر رہا تھا میرا دہی پھلکی کو یہ میں نے بیسن کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا تو اس کی پھلکیاں بھی بناوں گے اور ساتھ میں میں نے نا یہ چار پانچ جو ہے سبز مرچے اس کے اندر کھٹا سا مسالہ بھر کے اس کو فرائی کر لیا تھا ساتھ میں یہ کھاؤں گی آج سبزی کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا میرا آج بس یہی دل کر رہا تھا تلیوی سبز مرچے ہو اور ساتھ میں دہی پھلکی اور میں نے ڈائننگ ٹیبل اپنا کیچن میں اسے جا لیا تھا کیونکہ یہ ابھی گیس بھی تھی اور بڑا اچھا موسم تھا یہاں کا بناوا تو یہاں پہ بیٹھ کے میں یہ سبز مرچے تلیوی اور موں میں پانی آ گیا دوبارہ سے دیکھ کے اور یہ سبز مرچے اور ساتھ میں یہ دہی پھلکی آیا ہے کیا مزہ آگیا میں کہتی ہوں بہت ہی مزہ آیا آج کھانے کا کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے تلیوی سبز مرچے بیسل چڑھا کے اور اس کے اندر کھٹا مسالہ بھر کے اور ساتھ میں یہ دہی پھلکی شکر الحمدللہ بہت مزہ کا تھا کھانا آج کا تو سبزی کو تو میں نے کھایا بھی نہیں اور پھر میں نے چائے بنا لی اور چائے میں یہ نہیں پہ کچن میں بیٹھ کے چائے بھی پی رہی ہوں کیونکہ کچن میں اگر گیس آ رہی ہونا پھر انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ کچن سے نکلے میں تو یہی پہ بھیٹھی رہتی ہوں بہت تیر تک آپ کو انجوائے کرتی رہتی ہوں کیونکہ موسم بہت سرد ہوا ہے خیر میں یہاں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی اور چائے بھی آپ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت ہی مزہ دار قسم کی سونف اور ہلائچی والی چائے بناتی ہوں شام میں میں ناشتے میں ہمی نہیں ڈالتی ہلائچی بھی نہیں سونف بھی نہیں لیکن شام میں میں ضرور بناتی ہوں تو بہت مزے کی چائے ہوتی ہے تو یہ شام کا ٹائم تھا اور انفال کو بہت دنوں سے پیزے کی لگی بھی تھی یہ آرڈر میں نے ہی دیا تھا پیزے کا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ بچے نے کھانا ہے تو ذرا تھوڑا لائٹ مسالہ رکھے تو یہ لائٹ سائی تھا سپائیسی نہیں تھا اور پھر ایک دوبار میں نے پھر شیفٹ لگا لی تھی چائے کی اور ساتھ میں چائے کے میں نے یہ سنیکس لیے تھے یہ مجھے بہت پسند ہے ویٹو آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں کھٹے کھٹے سے تو یہ تھا چائے کی دوسری شیفٹ سی اور اس کے بعد اب شیفٹ نہیں ہوگی اس کے بعد اب سونا ہے کیونکہ اب زیادہ چائے بھی صحت کے لیے نقصان دا ہے دن میں بس دو یا تین بار جو چائے جو ہے نا وہ سردی میں پی لینی چاہیے گریبی میں بھی میں دو ٹائم اس کے ساتھ اجازت دے جیے اللہ حافظ اللہ حافظ